خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گونچ قومی اسمبلی تک پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ارکان قومی اسمبلی بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی کہ ملک کے مختلف علاقوں سے کئی روز سے بجلی غائب ہے لوڈ شیڈنگ شیڈور کے مطابق کی جائے شیڈور سے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ پر پارلیمنٹ باز باز کرے گی مسلم لیگ نون کیرکن اسمبلی رانہ تنویر حسین نے بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ سے قبل بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جبکہ چیرمن پی اے سی مور عالم خان نے لوڈ شیڈنگ اور مطالقہ وزیر کی غیر حاضری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں لیکن بجلی فراہم نہیں کی جاتی دس دس دن بجلی غائب رہتی ہے وزیر توانائی اوان میں آ کر وضاحت کیوں نہیں دیتے یاد رہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں دس گھنٹے تک بجلی ہی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مرک میں بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار پانچ سو چالیس میگا وات جبکہ طلب چھبیس ہزار ساتسو میگا وات ہے بجلی کی کم پیداوار اور طلب بڑھنے پر شارٹ فال چھہزار ایک سو ساٹھ میگا وات تک پہنچ گیا لاہور ریجن میں لیسکو کو آٹھ سو میگا وات بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے لاہور میں بجلی کی طلب پانچ ہزار چار سو اور رسد چار ہزار چھہ سو میگا وات ہے جبکہ اس سے قبل مرک میں مجموعی پیداواری صلاحیت کے مقابلے میں صرف پچاس کیصد بجلی پیدا کیا جانے کا انکشاف ہوا تھا اکتالیس ہزار میگا وات بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہونے کے باوجود صرف بیس ہزار میگا وات بجلی پیدا کیا جانے کا انکشاف ہوا مرک میں گرمی کی شدید لہرانے کے بعد بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا تاہم بجلی کی پیداوار میں پھر بھی اضافہ نہیں ہو سکا ملک میں اس وقت پن بجلی ذرائع سے پانچ ہزار دو سو چون چون میگا وارٹ جبکہ سرکاری تھرمال پاور پلانچ سے ایک ہزار آٹھ سو چون میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے